دعا کرتے وقت انسان کو حمد و سنہ کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد اپنی عرض رکھنی چاہیے تو جس دعا کے آگے پیچھے دروشی پڑھ لیا جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تُو نے جلدی کی جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو اللہ کی اس طرح حمد و سنہ بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے پھر مجھ پر درود بھیجو پھر اس سے دعا کرو یعنی یہ دعا مانگنے کا عدب اور سلیکہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعاوں کی قبولیت میں بعض وقت اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں اور جب انسان استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں اسی لئے انسان جب دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے پھر اسی طرح دعا کرنے کے عدب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لئے دعا کرے پھر اپنے قریبی لوگوں کے لئے دعا کرے اور پھر تمام لوگوں کے لئے دعا کرے کہ بعض وقت ہم سمجھتے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اور شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے دل میں مایوسی پیدا کرے جب بھی انسان کے دل میں ایسا خیال آئے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کے مختلف قسمیں یا طریقے بتائے ہیں ایک تو یہ کہ جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو وہ مل جائے یا پھر یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس کے برعکس اس کے بدلے میں اس کی کسی مصیبت یا مشکل کو اس سے دور کر دیا جائے یا آنے سے روک دیا جائے تیسری صورت یہ کہ دنیا میں تو انسان کو اس دعا کے سلے میں کچھ نہ ملے لیکن قیامت کے دن وہ تمام دعائیں اس کے عامال نامے میں شامل کر کے اسے ان کا بہترین بدلہ یا جزا دی جائے ایسی صورت میں جو تیسری صورت ہے اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ایک مشکل صورتحال ہے لیکن قیامت کے دن بندہ جب اپنی دعاوں کا صلح دیکھے گا اس عبادت کی جزا پائے گا وہاں پر تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں جو سب سے پہلے کہ انسان کا رزق حلال ہو کیونکہ حرام کھانا انسان کی دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے پھر اسی طرح جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو اس وقت بہت توجہ کے ساتھ دعا کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے یعنی ایک انسان مانگ رہا ہے لیکن اس کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے صرف ریٹر اٹھائے کچھ لفظ زبان سے نکال رہا ہے یا سنی سنائی کوئی بات دہرا رہا ہے لیکن اس کے دل سے وہ بات نہیں نکل رہی ہے وہ مانگنا مانگنا نہیں بس کچھ الفاظ کا پڑھ دینا ہے تو یہ طریقہ بھی درست نہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں حدیث میں آتا ہے لَيْسَ شَيْءُنْ اَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدْعَا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے وَلَا يُرَدُّ الْقَدَاءُ إِلَّا الدْعَا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرْ کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی یعنی انسان کی جو تقدیر ہے جو لکھی ہوئی ہے اس میں تبدیلی دعا کی وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا اور جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا لکھ دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اور پورے جزم کے ساتھ ارادے اور عظم کے ساتھ مانگنا چاہیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے نہیں چاہے تو نہ کرے نہیں انسان دعا مانگتے وقت پورا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر سکتا ہے اور واقعی قبول کرتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ علیہ فیردہما صفرا تمہارا رب بڑا حیاء کرنے والا اور سخی ہے جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں وللہ خزائن السماوات والارد آسمان و زمین کی سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں ان کا مالک وہ ہے لہذا ایسا نہیں کہ کبھی انسان کی دعا قبول نہ ہو تو اس کا سبب یہ ہو خدا نہ خاصتا کہ وہ دینے پہ قادر نہیں نہیں وہ دیتا ہے اور وہ خالی ہاتھ نہیں لٹاتا بندے کو وہ صرف فرق یہ ہے کہ قبولیت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر اگر بندہ مانگتا نہیں ہے تو یہ چیز اس کو ناپسند ہے اس پر وہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے اس سے مانگتا رہے کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اگر بندے سب نعمتیں اس سے پا کر اس سے بے نیاز ہو جائیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں خصوصیت کے ساتھ جیسے دعا کی قبولیت کے وقت ہیں مثلا آزان سن کر اس کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تحجد کے وقت کی یعنی رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے پھر اسی طرح عبادات کے بعد جیسے نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھر روزہ کھلنے کے وقت اسی طرح حج عمرے کے جو مختلف مناسق ہیں ان کی ادائیگی کے دوران قابط اللہ پر پہلی نظر پڑھتے ہوئے اس کے بہت سے ایسے مواقع کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انسان کی دعا رد نہیں ہوتی قبول کر لی جاتی ہے تو اس میں اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے ارادتاً یکسوئی اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا مثلاً رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا لیکن عموماً رات کے آخری عصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے بھلائیوں اور خیر میں سے تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا احتمام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقعات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ پھر اسی طرح آزان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے یعنی موزن جب آزان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے سوائے حیالالصلاہ اور حیالالفلاہ کے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے اور جب موزن آزان کہہ چکے تو آزان کے بعد کی دعا پڑھ کے دروش پڑھ کر جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے تو وہ دعا کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں تو خوب خوب انسان کو پکارنا چاہیے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے بجائے اس کے کہ انسان فوراں مسلح سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے پھر اسی طرح جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے تو بہرحال جمعہ کے دن خصوصی طور پر دعاوں کے مانگنے کا احتمام کرنا چاہیے پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعایں مانگنی چاہیے عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے تو اس دن وہاں کے لوگ جو حج پر گئے ہیں وہ تو دعایں مانگتے ہی ہیں اور جو لوگ نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس دن کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب خوب دعائیں کریں پھر اسی طرح بارش ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے پھر زمزم پیتے وقت دعایں قبول ہوتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو انسان کو ان مواقع سے خوب خوب فائدہ اٹھانا چاہیے پھر اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعایں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاوں کو بھی سن لے اور ہمیں قبولیت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں دعائیں مانگنے کے آداب سکھا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ